اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے مسلمان ہر جگہ تززب میں ہیں مشکل حالات سے گزر رہے ہیں وہ اپنا وطن ہو یا فلسطین ہو افسوس تو مجھے اس بات کہاتا ہے کہ مسلمان حکومتیں خاموش ہیں جہاں پہ کہ فلسطین میں قتل غیرت ہو رہی ہیں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اللہ کرے کہ ان میں عقل آئے اور وہ جا گئے کہ یہ انسانیت کا ختم کیا جا رہا ہے ہم لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور اللہ سے یہ دعا کر دی ہے آج کہ ان کو اس مسئیبت سے نکالے اور وہ بہتر دن دیکھ سکے اور ہمارا وطن بھی آباد رہے اس میں سب قومیں جو رہتی ہیں وہ بھائچارے میں رہیں دوستی میں اور ہمدردی میں رہیں ایک دوسرے کو پہچانے ایک دوسرے کے دین کو کی عزت کریں یہ ہماری سب سے بڑی دعا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سب دوستی میں رہیں دوستی میں ہی ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں جتنا ہم دشمنی میں رہیں گے اتنا ہم لوگ ترقی نہیں کر سکیں گے اللہ کرے کہ وہ تبدیلی آئے لوگوں کے دماغ میں کہ ہم نے دوستی میں رہ کر ہی آگے چلنا ہے اور ان وطنوں میں بھی دوستی کا ہی جو ہے طریقہ پیدا ہو ان کے لیے جو میں ہو کہ آخرکار ہمیں بہتر دن دیکھنے ہیں اور جو جیلوں میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے اپنے گھروں میں ملائے اور ان کے مشکلیں دور کریں ناکس صاحب سبمیشن آف ہارمز ہونے والے ہیں کتنا آپ لوگ بھی گیار اپنے جو نیکسٹ ویک سبمیشن آف ہارمز ہوں گے الیکشن پروسس کے حوالے سے ہم لوگ اسی ہفتے میں انشاءاللہ اور دو کینیڈیٹس کا بھی اعلان کر دیں گے اور آپ کے سامنے وہ سب آ جائے